بتائیں گے ڈنکے کی چوٹ پہ کھڑے ہو کر بتائیں گے مسجد کے پکل پہ کھڑے ہو کر بتائیں گے تینکیو پرکاش پی کے شرمہ جی تینکیو سو مچ ہم آگے بڑھتے ہیں آدھی آئے ہیں کوئی یہ ان سے بات کرتے ہیں پھر اللہ اوپر آپ کے پاس آتے ہیں جی آدھی جی کافی دیر سے دزار کریں آدھی کیا حالہ مہلیج کیسی ہو آپ میں ٹھیک ہوں آپ کیسے ہیں آدھی صاحب جی کلیر آدھی بس میں یہی چاہتی تھی کہ آپ یہ جو ویمن امپاورمنٹ پہ بات کری رہنے لیکن آپ صرف ایک بات پہ اگری کریں مانیج کہ جو ریلیجن ہوتا ہے یہ بیس سورس ہے to exploit anyone آپ کہیں پہ بھی دیکھ لیں اس میں میں نہیں کہتی کہ اس ریلیجن میں جو پرکٹسز ہیں جو ٹیچنگز ہیں ان میں کوئی فالٹ ہے ان کو exploit کرنے والوں کا فالٹ آپ دیکھئے اور اگزامپل آپ دیکھیں کہ مسجد میں ملہ جو ہے آپ عورتوں کو تو بھول جائے نا عورتیں تو بلنٹرے بل ہیں ان جو اس وقت سب سے زیادہ خطرے میں ہیں وہ بچے ہیں جو ان کے ہاتھ چڑے میں پیڈو پیلیا کا نشکار دیتے ہیں نا بچے اس کے بعد آپ یہ دیکھئے کہ آپ پیچھینٹی میں اگر آپ دیکھیں تو وہاں پہ جون آف آر کو آگ میں ڈالا گیا تھا نا ملیج اور اس وقت آئرینی یہ تھی کہ اس کے اپنے جو پیرنٹس ہیں وہاں پہ پیس کو پڑھاتے ہیں جب آپ اشوکا کو دیکھنے آپ ان کے کسی بھی ریلیجیس جو بھی ان کا ہے بندہ لیکن جب ان کی پریکٹسز دیکھیں تو ان کے جو دھرم شالہوں میں جو حرکتیں ہو رہی ہیں یہ جو رام رہیم کا اتنا بڑا سکینڈل چلا تھا انڈیا میں وہ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے نا کہ کتنی زیادہ عورتوں کو اس نے ریپ کی اور اس عورتوں کے جو پیرنٹس ہیں وہ آ کے ٹی وی پر برے طریقے سے روتے تھے کہ ہم ایفیکٹی ہیں اور وہاں پہ کیا کیا جا رہا تھا کہ ٹی آر پی کے لیے ایسے لوگوں کو بلایا جا رہا تھا جو رام رہیم کو سپورٹ کرتے ٹھیک ہے تو آپ صرف یہ دیکھیں کہ ٹھیک ہے میں مسلمان ہوں لیکن تکلیف مجھے بڑی ہوتی ہے یعنی شرم آتی ہے اپنے آپ پر کئی دفعہ کہ جب میں دیکھتی ہوں کہ چھوٹے چھوٹے بچے ان کے ہاتھوں کو دیکھو ذرا ٹھیک ہے اور وہ ملسٹڈ ہوتے ہیں ایک بندہ وہ مولوی اس کے اب میں کیا بتاؤں لوگوں کی ظاہر ہے پرائیویسی کو بھی رکھنا پڑتا ہے یہ میری آنکھوں دیکھا کہ یہ سے کہ ایک بچی جو ہے اس کو مولوی نے ریپ کیا اور اس کا باپ جو ہے وہ منحوس پکڑا گیا he was wearing his trousers جب وہ پکڑا گیا بیدارت اور وہ باپ انصاف لینے کے لئے آپ مجھے بتائیں کہ لوگوں کے اوپر جو فرض کر دیا گیا کہ دین کی تعلیم دینی ہے بچوں کو یہ کرنا ہے وہ کہاں سے دیں کیا کریں ماں باپ کہاں کہاں پہ خود کو ڈالیں قرآن بھی خود پڑھائیں سکول میں بھی مسئلے آ رہے ہیں کیا تو بات ساری یہ ہے کہ لوگوں کو یہ awareness دینے کی ضرورت ہے کہ وہ اپنے بچوں کو یہ awareness دیں ان کو good touch اور bad touch کے بارے میں بتایا جائے ٹھیک ہے ورنہ دیکھیں اب ایسا تو نہیں ہو سکتا نا ورنہ آپ پوری دنیا پھر اپنے دین کو چھوڑ کے پیٹ جائے گی ایسا ہو نہیں سکتا ہے فرائٹیکل پروچ لیں ٹھیک ہے لیکن اب مجھے آپ بتائیں کہ جب میں مولویوں کا روپ دیکھتی یہ میں نے اپنے دین کو کیسے فالو کرنے کیا یہ مجھے مولوی بتائے گا یا مجھے میرے والدین نے جو ٹریننگ دی ہے میں اس کو فالو کروں گی مجھے چکر خرابتی ہے پہلے اگر آپ گھروں میں دیکھو تو لوگ اپنے گھروں میں خود ہی لوگ کو موڑی سسٹم سٹرٹ ہوا ہے مجھے ایک اور سٹوری سن لیں گھر میں بھی سیف نہیں ہے اور میں آپ کو ایلیٹ کلاس کی بات بٹھا رہی ہوں کہ گھر میں ایک ون اف مائی فرنڈ شی قوت مولیسٹڈ بایا مولوی ان ہر ہاؤز وہ قرآن پاک اس کو پڑھا رہا تھا اور اس سے دندگندی باتیں کر رہا تھا انہی وہ سٹچیں گے میں رکھر رانگ پلیسز اس کے بارد وہ دیکھ دو دفعہ ہوا چیسری چوتھی بار وہ رونے لگ گئی بورے طریقے سے تو وہ در کے بھاگ کیا ہم پھر بچوں کو اپنے کیا کریں کہ آفرال تو دیکھیں مالی جن کو دنیا میں ہی سروائیو کرنا ہے نا ان کو ہم کیا کریں کسی روئی کے گولے میں لپیٹ کے رکھ لیں اچھی طرح اور جب وہ اٹھارہ اننیس سال کے ہوں تو دنیا ان کو ایک بلکل ہی ایک سٹرینج پلیس لگے کہ یہ ہم کہاں پہ ہمارے ماں باپ نے تو ہمیں بڑا چپا چپا کے رکھا ہو تھا ان لوگوں یہ سائیکو پیٹس ہیں کہ وہ جو روڈالی ہے وہ اس کا کام ہے لوگوں کی میت پہ جا کر رونا اس میں وہ ڈیمپل اس پلیڈا فیبولیس رول ان دار اور آپ یہ دیکھیں کہ وہ بندی کا شوہر جب مر جاتا ہے تو اس کو کیسے ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے کہ اس کو پنڈیت سب سے پہلے ایکسپلائٹ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تیرا جو شوہر ہے وہ جنت اور دور کے بیچ میں لٹک رہا ہے اگر اس کی مکتی کرانی ہے تو پچاس روپے لے کر آؤں وہ غریب عورت اس کے پاس پچاس روپے نہیں ہے تو وہ اپنے جیسے انڈیا میں وہ جو کہ کیا کہتے ہیں جو ان کا وڈیرہ ہوگا وہ اس کے پاس گئی ہے کہ جی میں نے اپنے شوہر کی مکتی کرانی ہے مجھے دیں آپ پیسے دیں تو وہ اس کو بڑی بیزت کرتا ہے برے طریقے سے اس کی سیلپ رسپنٹ کی دھڑیاں اڑاتا ہے اور اس کے بعد اپنے وہ اس کو کہتا ہے لڑکے کو جو اس کا سبوڈینیٹ ہوتا ہے اس کو کہتا ہے کہ اس کے بیٹے کو پندرہ سال کے لیے ملازم رکھ لو یعنی کہ بانڈڈ لیور میں رکھ لو اور پچاس روپے اس کو دے دو اور وہ ہاتھ جوڑ کے اس کے پیروں میں گر جاتی ہے کہ تُو نے مجھ پہ بہت بڑا احسان کہ اب آپ دیکھیں ایکسپلائٹیشن کہاں کہاں ہو رہی ہے پہلے پانڈٹ کرتا ہے اس کے بعد اس سوسائٹی کا جو سب سے سٹرونگ بڑا ہے وہ کرتا ہے تو لوگوں کو صرف ابھیر اس کے پیسے کھٹے کرنے کے لیے اس کے پیسے کھٹے کرنے کے لیے اب تو اور بڑا دھندہ بن گیا ہے تو یہ آپ نے چکات کر رہے تھے اس پہ میں یہ ویڈیو ایک زرہ چلا دوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پاکستان کی جو جو مجھے تثیف دیکھتی ہے سیاد راکھا دا کسور میں کیا ہوا تھا بچے تھے وہ وہ تو گاڑی میں بھی نہیں بیٹھے تھے کسی کے ساتھ ڈرائی بھنیتا رہے تھے اچھا تو وہ کیا تھا اچھا زینہ بلٹ کی بات کرتے ہیں پاکستان میں اور یہ سب سے بچکل بات ہے گروپ میں ہمارا ایمجے ہوتا تھا وار اگنس ڈیو اے آر انہوں نے بتائی سٹیٹسکس اور یہ ایشو جب تاکل کریں گے پاکستان میں اس پہ آپ کے ایک ریولوشن دیا گی ایولوشن دیا گی وار اگنس جانب meilleur ای survivors وار اگنر وہ جانب بروڑا require my child to be with the child and they said that my parents got me so now i can't leave the child then what they can do is she thats the abortion and then they say that I have the son and I have to thank my parents i have not done this and this is this is so bad about society i am talking about society some people said that this is this these are not humans you don't do it so i guess that if we ever talk about this then it will end right nothing is happening موسیقی 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 ایسے سٹارٹنگ میں چلیئے ایک چیز تو انہوں نے ایڈمیٹ کر لی کہ ہاں جو مولی وغیرہ ہوتے ہیں وہ ایسے ابیوز وغیرہ اور مولیسٹیشن ان چیزوں میں پکڑے جاتے ہیں انہوں نے یہ چیز تو ایڈمیٹ کر لی اور انہوں نے سٹارٹنگ میں کہا کہ ریلیجن جو ہے اس کو ایزا بیس بنایا جاتا ہے لوگوں کو ایکسپلائٹ کرنے کے لیے اور پھر انہوں نے کہا کہ ہندووں میں بھی ہوتے ہیں اور دوسرے مظاہر میں بھی ایسے ہوتے ہیں ٹھیک ہے مانا ہم نے ایکسپٹ کریئے چیز میں ان سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گا being a woman being a muslim woman جو انڈیا میں اور پاکستان میں ایسے cases ہوتے ہیں جہاں پہ حلالا جو ہوتا ہے حلالا جس میں کئی بار ہم نے ایسے cases دیکھے ہیں کہ جہاں پہ مولوی سے نکاح کرایا جاتا ہے مولوی اور مولاؤں سے اور پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ اس نکاح کو توڑنے سے انکار کر دیتے ہیں اور پھر عورتوں کا مہینوں مہینوں ایکسپلائٹیشن کرتے ہیں ٹھیک ہے تو ان خاتون سے ذرہ میں یہ سوال پوچھنا چاہوں گا کہ چلیے کل کو میں ایسے پرسنلی میں آپ کی انسٹ کرنے کے لیے سبوس کریں آپ کے سامنے اگر یہ سیچویشن آ جاتی ہے کہ آپ کا طلاق ہو جاتا ہے اور پھر آپ کو حلالا کروانا پڑ جائے کسی مولوی یا کسی مولا سے اور وہ نکاح توڑ توڑنے سے انکار کر کے آپ کو ایکسپلائٹ کرنا چالو کر دے یا چلیے اور کوئی کسی سے آپ کا کچھ ہو ایسا تو آپ اس چیز کو پھر اپنے ریلیجن کو ایزا سورس آف ایکسپلائٹیشن ایکسپٹ کریں گے یا کہ آپ اس چیز کو ایسے اس میں میں ایکسپٹ کریں گے بتائیے آپ مجھے جی آدھی چیز آپ کو سواب سمجھ میں ہے جی نہیں مالی مجھے آپ کی آواز کلیر آرہی انپورچنیٹلی ان کی نہیں آرہی تھوڑا سا آپ اگر سمرائز کر دیں جی وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر مالی جی آپ ہی سمجھے میں واپس سے ریپریس کر دیتا ہوں انہوں نے کہا کہ ریلیجن کو ایزا سورس آف ایکسپلائٹیشن یوز کیا جاتا ہے جی تو میرا ان سے یہ سوال ہے کہ بھائی جو ان کے ریلیجن میں جو حلالا کے نام پہ جو عورتوں کا ایکسپلائٹیشن کیا جاتا ہے ملوں کے ذریعے یا پھر اور ملوں کے ذریعے یا پھر اور جو ان کے جو ہوتے ہیں تو کیا اس چیز کو یہ ایکسپٹ کریں گے ازا سوس اپ ایکسپلائٹیشن اگر وہ سیچویشن کبھی ان کو فیس کرنی پڑ جائیں تو میرا اس پہ یہ کہنا ہے کہ دیکھیں پرانے زمانے میں اگر آپ سو سال پہلے بھی چلے جوا ہماری میری نانی کی نادی ہوگئی تھی جب وہ بارہ سال کی تھی تیرہ سال کی ایک مہلیج صرف ایک بات میں کٹ کرنا چاہوں گی آپ کو یہ نیچے جو ایک صاحب ہیں وہ آپ کو ہدایت دینے آئے ہیں کہ where is your hijab تو جی میں مسلمان ہوں تو آپ مجھے صرف ایک بات بتا دیے جب مہلیج نے ایک بات کر دی ہوئی ہے کہ she is a non muslim تو آپ ان کو کیوں پردے کرانے پہ آئے ہیں مجھے 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 ایک مجھے مجھے دیکھو کیا یہ بچوں کے اوپر ہاتھ چائے ہر جگہ ہر جگہ ہے اور دوسری بات یہ کہ جو human trafficking ہے چاہے وہ لڑکیوں کی ہو بچوں کی ہو it's on top وہ ہر جگہ ہے اس کے اوپر کام ہو رہا ہے ریپ اسی زیادتی بھی ساری جگہوں پہ ہوتی ہے the difference that we find now اب ہم جس زمانے میں آج ہم رہ رہے ہیں وہاں پر یہ چیز ہو گئی ہے کہ even marriage میں پہلے ریپ نہیں ہوتا تھا کیونکہ اب شادی ہو گئی کیا مطلب ہے آپ کا ریپ ہو رہا ہے مگر یہاں پر ان لوگوں نے اپنے آپ کو چینج کیا یہاں کے لاؤز کو چینج کیا یہاں پر ایک لیگل ایج بنائی انہوں نے شادی کی ٹھیک ہے نا اس وقت عمر میں آپ شادی کر سکتے ہیں اس سے پہلے بچے کو آپ نے کچھ کیا تو اس کے اوپر لاؤ ہے اس کے اوپر ایکشن کیا جاتا ہے یہاں پر بچوں کو سکھایا جاتا ہے کہ میں یہ گو ٹچ ہے ہی وہ بیٹ ٹچ ہے اور اس چیز کو برا مانا جاتا ہے وہی سائیٹ ویراز ابھی ہماری سوسائیٹی ایسی ہیں اور پاکستان کی سوسائیٹی ایسی ہیں اور مسلمان چند ایسے ہیں جن سے اگر آپ پوچھیں گے یہاں پر کہ آپ اپنی بارہ سال کی یا نو سال کی بچی کی شادی کرد ہوگے کسی سے تو وہ جھجکتے نہیں ہیں وہ کہتے ہیں ہاں ہم کر دیں گے آدھ کی تاریخ میں بھی وہ کہتے ہیں ہم سیکس لیوز رکھ لیں گے تو یہ جہالت ہے نا تو ایک سیکنڈ نا میں آپ کو ڈفرنس یہ بتا رہی ہوں کہ اگر آپ کسی بھی نارمل کرسچن کے پاس جائیں گے یا کسی ہندو کے پاس جائیں گے اور اس سے آپ یہ بات کریں گے نا تو وہ اس کو فوراں کنڈیم کرے گا چاہے وہ ان کی ریلیجن میں پہلے ہوتی ہو چاہے ان کے سادھو کرتے ہو وہ اس چیز کو کنڈیم کریں گے مگر مسلمانوں میں جو ڈفرنس آ جاتا ہے نا وہ اس چیز پہ آ جاتا ہے پھر یہ ایک ہی پروپلم نہیں ہے مسلمانوں کے انترے ہیں جیسے کہ انہوں نے آپ سے واپسی ملئے حلالہ کی بارے میں بات کر رہے ہیں کوئی اور ایلیجن یہ نہیں کہتا کہ آپ اپنی عورت کو مارو کوئی اور ایلیجن یہ نہیں کہتا کہ آپ کی عورت دماغ آدھا ہے اور بہو کہتے بھی لیوں کائے تو انہوں نے اپنے آپ کو ری فون کی ہے جیسے کہ ہندو اس میں ساتھی ہوتا تھا را ان کی سرمنوا دیا جاتے تھے ان کو ہلا کر دیا جاتا تھا تو چینج کیا انہوں نے اپنے آپ کو یا وراثرہی ڈال دینا چاہیے تا سو سال پہلے ہیں بچکرافٹ کے نام سے مگر انہوں نے اپنے آپ کو عشرت کیا بات بہت 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 بہتبہ رسال میں بنیوہزی ہی جیسی مازل چونڈ کرتے ہیں اسلام اور مسلسلسلسلسلسلسلسات بہت بہت محترل اب پیرگیر اپنے اپنے اپنا یہ ہے پر بلیو رکھتے ہیں جو 18 سنچری میں کی تھی ٹھیک ہے تو آپ ایسے لوگ ایسے لوگ ایسے لوگ اگزیسٹ کرتے ہیں نا تھوڑی ہیں مگر اگزیسٹ کرتے ہیں دیکھیں مگر ان کی چلتی ہے یہاں پر نا جی نا نہیں چلتی نا کیونکہ دیفرنس بیگ ڈیفرنس کہ ان ملکوں میں سیکلور یہاں پر جو ان کی سٹیٹ ہے اس میں دخل نہیں دے سکتی ہے they can not you know تو اب وہ ریلیجن آپ کی سٹیٹ میں جب سے جب تک رہے گا آپ دوسرے لوگ سیکلور لوگ بنایے ہی نہیں سکتی that is why ہمارے پاکستان میں عورتوں کیوں کو کچھ ابیوز ہوتا ہے اس کا وہ موشن تھا یا بل تھا وہ پاس ہی نہیں ہو کے دے رہے ہیں تو پھر ایک میں بات یہاں پر کہنے کے بعد آپ سے اجازت چاہوں گی and I will definitely try to join you again کہ خدا کا واستہ ہے ایک بات سمجھے کہ جو سیکلوریزم وہ گالی نہیں ہے مالیج اس وقت جس گھر میں رہتی ہے کچھ گھر میں رہنے والوں کا مذہب ہو سکتا ہے کہ وہ کرسٹین ہیں ہندو ہیں یا مسلم ہیں اس گھر کا یہ جو اینٹوں اور دیواروں کی اور سیمنٹ کا گھر بناوا ہے اس کا مذہب نہیں ہوتا اس میں رہنے والوں کا ہوتا ہے اسی طرح state کا مذہب نہیں ہوتا ڈا ہے state میں رہنے والے جو لوگ ہیں مذہب ان کا ہوتا ہے اور وہے آر ٹھری ڈو دو دیر پرائکٹسے اکارڈنگ ٹو دیر ریلیجن اس میں کوئی برائنی ہے مسئلہ تو یہی ہے کہ یہ جو ہے نا کم نسل قسم کے لوگ جو کہ بڑا آسانی سے exploit کرتے ہیں مالیج بڑا آسان ہو گیا ہے آپ ذرا سا question raise کر دو تو آپ پہ blasphemy کا الزام لگائیں اور آپ کا مو بند go to hell چلو ٹھیک ہے تو آپ تو بات بھی نہیں کر سکتے آپ کیا بات کر رہے تو ہمارا مسئلہ یہ کہ we have best practices ہمیں جو کچھ ملا اپنے دین سے best ملا ہمیں جو پڑھانے ہمیں جو سکھانے والے انبیاء تھے امام تھے سب سے best ملا لیکن مسئلہ یہ کہ جن کے ہاتھوں میں آگئے جو ٹھیکے دار بن گئے ہیں نہیں 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 ان کا مسئلہ ہے اور آپ ان کو آکے کہیں گے نا تو وہ کہیں گے تم کون ہو ہم سے سیکھو آکے ہم بتاتے ہیں دین کی ایسا ہوتا ہے مگر آپ میں کیا ملانا آپ کے بہت ساری چیزیں جو بول رہے ہوتے ہیں وہ ایک چلی میں ہیں جب ہی تو بول رہے ہوتے ہیں وہ افینسیو لگتی ہیں آپ کو مجھے بھی افینسیو لگتی ہیں مجھے بھی ایسا کی عمر واقع میں چھے سال تھی نو سال تھی میں نے کہی یا جی مجھے بھائی 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 آپ نے مجھے بھی شکن لگا تھا مگر یہ چیزیں آپ engaging کے بھائی 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 کون ہو جی ہے آپ کی ٹما رہے یہ بھائی تší سے بھائی بھائی بھیک ہے کہ ہوتے اور بھائی 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 بڑھ پ題 مق ، توعام کا تکس ضرور کیا ہے ہوتے ہیں م еfur جو ہوتے ہوتے Reno's دین کی ہوتے ہیں تو مولانا ایسا چیز نہیں سوچتا انسانیت آگئی ہے کہ ایک ڈال نہیں ہے آپ کو پتہ ہے اس لیوری 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 ہے اب تیکس میں مگر وہ لکھ دیا گیا ہے تو یہ جو لوگ ہیں وہ تیکس کیوں پر چلتے ہیں وہ دنیا پر نہیں چل رہے ہیں they don't care about the world they care about and they will go blow themselves up for that you know ان خاتون کا ان خاتون کا logic یہ ہے کہ بھائی یہ ساری practices halala sex slavery یہ best practices ہے پر یہ غلط لوگوں کے ہاتھوں میں پڑ گئی ہیں تو میں ان سے ایک بار یہ پوچھنا چاہوں گا کہ تھوڑا اس چیز کو ذرا یہ elaborate کریں کیونکہ یہ میرے کو لگ رہا ہے کہ کچھ ان کی جو approach کچھ you know it sounds a bit hypocritical یہ تیتہ کی طرح دلیویا منا رہی ہے ہاں میں نے وہ بات نہیں ہے نہیں نہیں وہ بات نہیں ہے دیکھو اس طرح سے ہم نہیں کر سکتے ہیں اتلیس وہاہ کرم سے بات تو کر رہی ہیں ہاں دوسری جگہوں چا ہوا خیریہ مالیج مجھے بتائیے گا ایکشلی آپ کے participants کی آواز نہیں آ رہی آپ کی آ رہی ہے وہ کیا کہہ رہی ہیں مجھے بھی بولیے گا وہ دیکھیں اچھا میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہ رہا تھا آپ یہ بتائیے کی اگر آپ کے اپ اے بات یہ ہے کہ کہ ہم مولانوں کے پاس جاتے ہیں تو وہ ہمارے پر فتحے لگا دیتے ہیں ٹھیک ہے نا بات کرنے کے لئے اب یہاں پر ہمارے پاس یہ بات کرنے آئی ہیں اب ان کو ہم یہاں پر یہی بول کے چلے بھی بنا رہی ہیں یا وہ کر رہی ہیں شاید چی ڈازن نو مجھے بھی نہیں پتا تھا زیادہ در مسلمانوں کو قرآن پر لکھا ہے ترسل کے ساتھ حدیثوں میں کہہ لکھا ہے زیادہ در لوگوں کو نہیں پتا ہے ہم کو پس اوپر اوپر جو پڑایا جاتا ہے وہ یہ مگر جب ہم مولویوں کے پاس جاتے ہیں اور وہ جو بات کرتے ہیں ہم کو بری لگتی ہیں کیونکہ آج کل کے سوسائیٹے میں وہ چیزوں کو برا مانا جاتا ہے مگر وہ چیز لکھی ہے قرآن میں کیونکہ اس وقت کے زمانے میں اس کو صحیح مانا جاتا تھا ترسل کے لئے اس وقت کے زمانے میں شاید دوسری ریلیجنس میں اس کو صحیح مانا جاتا ہوگا ٹھیک ہے چھوٹی عمر پر شاد نہیں ہوتی مگر ہم لوگوں نے ایوال کر لیا دوسری ریلیجنس نے آپ کو چینج کر لیا یہ چینج ہونا کیا نہیں ہے یہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ ہم بائی چوئس ایوال ہو رہے ہیں مالی جان فرچ ہے ہم بائی چوئس ایوال ہو رہے ہیں نہیں ہونا دی آپ کے پاس چوئس ہی نہیں ہے آپ کے سال میں آپ کو لگتا آپ کے پاس چوئس ہے you do not have the choice you cannot question certain things at all کیا تو پھر بائی بات ہے ہمیں کیا ضرورت ہے ہم گن میں ہاتھ مارے اور اپنے پیچھے بھیڑیے لگائیں نہیں ضرورت ہے آپ مانی دیں میں نے ایک صحیح بخاری میں ایک چپٹر پڑھ لیا یہ تو پھر قصور ان لوگوں کا ہے جو لکھنے والے تھے کیوں لکھا ایسا آپ جب کہتے ہو کہ ویسٹ آپ کے اوپر غلط کام کر رہے ہیں آپ کو آپ کا مزاک اڑا رہے ہیں تو جب آپ نے وہ غسل کا چپٹر کیوں لکھا ہے آپ نے صحیح بخاری میں پھر جب ویسٹ کے ہاتھ میں یہ چڑھے گا تو آپ کا مزاق اڑھائے گا یہ باتیں لکھنے والی بھی کیوں لکھیں آپ نے تو یہ جو لکھنے والے تھے ان کا دماغ خراب تھا اس کے بعد آپ دیکھیں کمپائلیشن آف قرآن پہ آ جائیں ٹھیک ہے تو اس میں اتنے مسئلے مسائل ہیں تو بات ساری ہے آپ آج ذرا سی بات کر لیں یہ آپ کے پیچھے پڑ جائیں گے تو آپ جو بات کر رہی ہیں جیسے آپ نے بولا کہ مرد کو اجازت ہے اور وہ نہیں کر سکتا لیکن اب ہو یہ رہا ہے کہ جو فیملیز ہیں وہ خود سے اس طرح اب آپ دیکھیں ہماری جو فیملی ہے اور ہمارے جو آسواس کا فرینڈ سرکل ہے اس میں پتہ ہے کہ جی نہیں کر سکتے آپ کو پہلی بات تو یہ کہ یہ ان سنسیریٹی ہے کوئی کرے گی تو وہ عورت ہی میری اپنی ایک دوست نے ڈیورس کر دیا کیونکہ اس کے حضبن کا affair تھا اور اس کے حضبن تو یہ ایک سوچ ہے اس پہ کوئی پتوا لینے چلا جائے گا ایک جاہل مولوی سے تو پھر وہ وہ کرے گا جو آپ بتا رہی ہیں نہیں نہیں the thing about child marriages جو ہے پاکستان میں بڑی جگہوں پر بڑی شہروں میں آپ کو نہیں دیکھے گی وہاں بھی برا مانا چاہتا ہے اس کو مگر آپ کو ملے گا یہ اندرونے سندھ اندرونے پنجاب اور ادر سب سے بڑا مسئلہ ہے نا وہ غربت ہے آپ دیکھیں اس وقت کیس کون سے آرہے ہیں وہ دیکھیں ہے نا اپنے جو بچیوں کے کیس ہیں جو انٹائسمنٹ ہو رہی ہے بچیوں کی اور وہ گھروں سے جا رہی ہیں ان کو سوہانے خواب دکھانے والے بیٹھے ہیں نا تو وہ گھر کی غربت سے تنگ آتی ہیں بچوں کی لائن لگی وہ لوگوں کے بچے پال رہی ہیں اپنے ماں باپ کے پیدا کیے وہ کہتے ہیں دفع یہ جو بندہ ہے یہ جو ہمیں سوہانے خواب دکھا رہے ہیں چاہیے کسی گینگ کا بندہ ہے چاہیے کوئی کرمنل ہے نکلو بھئی اس کے ساتھ کم از کم ایک سال تو سرکون کا گزرے گا وہ بھی ہے یہ پر ہے ماں باپ بھی جن کے بہب بہب سائی لڑکیاں ہو جاتی ہیں تو وہ بھی اپنا بوجھ اٹھانے کے لئے چوٹی چوٹی رڑکیاں ہاں چوٹی چوٹی لڑکیاں کیونکہ اس سے سنبھل نہیں رہی تھی نہیں سنبھل اور اتنا وہ ڈرتے ہیں کہ اس سے پہلے یہ بچی جوان ہوئی ہے ہمارا مو کالا کر کے جائے اس کو بھیجو اور آپ یہ دیکھے کہ میں نے ایسی بچی دیکھی ہے جو اتنی چھوٹی تھی اور میں نے کہا یہ کیسے پالے گی یہ تو خود کھیلنے والی تو کہا گیا کہ نانی پالے گی یعنی نانی نے اپنی اولاد بھی پیدا کی پالی اب وہ بچوں کی پالے گی یہ اس طرح کا چل رہا ہے آپ کچھ نہیں کر سکتے اس کے لئے آپ کریں گے وہ پوچن کریں گے وہ کہیں گے ہمارا ریپارٹ ہے ایک واہ وہ دیکھنا اگر آپ کے پاس نیٹ فلکس ہے میں آج کے لئے سیریز دیکھ رہی ہوں دی کیا نام ہے اس کا یار جو یہ پریزیڈنٹ وغیرہ ہوتے ہیں نا کہ ایک رہی ہے اس کا یار سوڈی آری آج کے لئے سمجھ آج ہے اس میں کیا ہوا ہے کل میں اس میں دیکھ رہی تھی ایک اپیسوڈ میں وہ ملتا ہے ساودی آراب کے کوئی بزنس مین سے اپنی کسی سے ملتا ہے جب وہ کیمپین کر رہا ہوتا ہے اس نے ڈونیشن بھیجا ہوتا ہے تو وہ آتا ہے یو ایس وہ کہتا ہے میں یو ایس میں ہوں مجھے تمہارے ساتھ تصویر کچھوانی اپنی فیملی کے ساتھ آ رہا ہوں تو وہ وہاں آ جاتا ہے اپنی فیملی کے ساتھ رہی اس کے ساتھ ایک لڑکی ہوتی ہے تو پریزیدنٹ اس سے پوچھتا ہے تمہاری کیا آئی ہے جو کہتی میں پورٹینیئرز کیوں تو وہ کہتا ہے تو وہ بندہ کہتا ہے تو وہ بندہ کہتا ہے وہ دکھایا ہے کہ وہ بندہ پر پریزیدنٹ پریشان ہو جاتا ہے کہ میں کیا کروں کیونکہ یہ جو چیز غلط ہے پھر لوگ اس سے پوچھ رہا ہوتا ہے کیا تم یہ پیڈافیلیا کو سپورٹ کرتے ہو چاہے انڈر چائلڈ میریجز پھر نکل کے ہی آتا ہے کہ کس طرح سے یو ایس میں یو ایس میں جو لوپل بنائے ہیں جہاں پر پندرہ سال کے اندر بھی بچی کی شادی ہو سکتی ہے انڈر سرٹن ٹنگز تو ابھی میں اس کو پورا میں نے دیکھا نہیں ہے مگر وہ ایشو اٹھایا ہے اس میں بھی انہوں نے about سعودی آرے بیا کہ وہاں پر کس طرح سے بچیاں جو ہیں مسئلہ تو یہ آگیا ہے نا یہاں پر مسئلہ یہ آگیا ہے کہ یہاں پر جو بہت زیادہ orthodox مسلم ہیں نا وہ اپنے آپ کو اس وقت سعودی بددو کے ساتھ کرنا پڑتا ہے دیکھیں ہر جگہ کا کلچر ہوتا ہے اگر آپ کا بے شک اسلام میں آپ کو چار کی اجازت ہوئی ہوئی ہے تو ہمارا جو کلچر ہے نا اس میں جیلیسی کا فیکٹر ہے ہماری ماں جیلیسی میں تھیں وہ نہیں برداشت کر سکتی ہیں دوسری عورت کو ہم بھی اسی ماحول میں کر رہے ہیں آپ کر سکتی ہیں نہیں کر سکتی بھی ہم نہیں کر سکتے نا تو ہمارا اسی طرح چلتا ہے لیکن وہاں پہ تو جی سعودیہ میں تو جو بیوی ہیں وہ ہی دوسری عورت کو تانہ مارتے ہیں کہ تیرے میاں کی صرف ایک ہی بیوی ہے وہ مزاک اڑاتے ہیں وہ ابھی تک بات یہ ہے کہ وہ جو قرآن پاک ہے نا وہ اترہ تھا بدو کے اوپر کہ پوری دنیا شاید پوری دنیا مسلمان بن گئی لیکن بدو بدو کا بدو ہی رہے گا مگر سعودیہ ریب تو زیادہ بہتر طریقے جا رہے ہیں عورتوں کے لئے وہ ابھی وہ بات یہ وہ امریکہ کا ہے نا اس کے اوپر پریشر تو اس نے کر دیا تھوڑا ڈرائیویں کروا دی اور یہ کر دیا وہ نہیں ہے مگر امجھے کہ وہ بھی چینجز لا رہے ہیں اپنے اس میں وہاں پر بھی اس پہ بات ہو رہی ہے پرابلم یہ آ رہی ہے کہ ہر جگہ ایک چیز کو کنڈم کیا جاتا ہے مگر ایک ریلیجن والے ہیں اور زیادہ در پاکستانی سب سے ہر آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں وہ سب سے زیادہ جو ہیں ان چیزوں کو آ کے دیفینڈ کرتے ہیں جیسے کہ آج ہم یہ لے کے بیٹھے نا کہ وہ اس میں بیٹھے وے مولوی صاحب ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اس بندے کو کبر نہیں دو یہاں پر کینیڈا میں کبر نہیں دو اچھا اب یہ صرف ایک پوائنٹ اس پہ یہ جو تارک فتح ہے نا he was unfortunately the most misunderstood person اس کو جب میں نے ان کے جو جو بھی پروگرامز دیکھے یہ بندے کا اتنا اور وہ غلط کیا اس کے ساتھ اس کے ساتھ انجسٹس کیا کہ ایسے نا اکمت اندیش لوگوں کو اس کے آگے بٹھایا گیا جو کہ اس کی باتوں پہ سیف رییکٹ کر رہے تھے وہ سن اس لئے رہ دے ہوتے تھے اس کو کہ رییکٹ کریں اس کی باتیں دوز ہو میکس میکس موسٹ آف اس ٹھنگز میڈ سنس اس کو انڈرسٹین تو کرو تو اس کو برباد کرنے بھی میڈیا کا ہاتھ اور سپیشل انڈین میڈیا کا یہ جس طرح کہ انہوں نے کروائے اس کے ساتھ پروگرامز وہ فتح فتح کا پتہ کیا تھا وہ فتوہ فتح کا اس طرح کر کے کچھ فتح کا فتوہ جی لوگ نہیں ملیج لوگ impression لے جاتے ہیں نا لوگ کہتے ہیں اوہ اوہ یہ کون blasphemous بندہ ہے یہ کیسا بندہ یہ تو ہے اسلام کے خلاف حالانکہ وہ بچارہ کہتا رہے اندرسٹ میں مسلمان ہوں نہیں ملیج آپ کوئی سوال اٹھا رہا ہے کوئی کہ آپ پہ فتوے لگا دو میں بھی کہیں ہوں ٹی وی پہ میں نے بھی کہتے ہیں ڈیوی کی ہیں تو مجھ پہ فتوہ لگا دیا اوہ جواب دے نا اور آپ صرف ایک بات پوچھیں اس امریکن مولوی سے کہیں کہ اس نے ایسا کیا بولا تارک فتح نے کہ آپ اس کو کہہ رہو کہ ملنی چاہیے کوئی ایک سٹیٹمنٹ کوٹ کرو یا آپ کے پاس ہو تو بتائیے گا مجھے شاید میں مس ان فارم ہوں کیا ایسا بولا ہے ان مولوی وہ ان ڈیوی بولے یا کوٹ فیمن کو کبھر کی مل گئی اس چیز کا پی روط کی آتنگ بازی تھا وہ جس نے 200 لوگ کو کی ہتھی آگی تھی لگ باب بلاس کر کے 1993 کے اس کو ڈیوی جاتی لیکن تاریخ آتا ہے جنہوں نے انسانیت کی لیے بولا جنہوں ملا کو اسلام اللہ کے اسلام ایسے بھی کونسپ دیا بھلے وہ ٹھیک نہ اسلام اسلام ایک ہی ہے لیکن پھر بھی چلو انہوں نے کٹرطہ کم کرنے کی کوشش کی لیکن ان کو نہیں ملی کیونکہ مولویوں کی جو جاہل مولوی ان کے خلاف تھا اسلام میں جو موڈرن اپروچ تاریخ فتح لے کے چل رہے تھے وہ مولوی کا بزنس بند ہو جاتا ہے نا جی وہ کی سمجھ جہاں پہ اس نے آپ کو exploit کرنا ہے جہاں پہ اسے خاتون کو فتوے دینے ہے تو پھر تو وہ رسٹرکٹ ہو جائے گا جی اس کو تو پنجرے میں بند ہونا پڑ جائے گا وہ کیوں انکریج کرے گا تاریخ فتح کو وہ کیوں لوگوں کو food for thought دے گا آ اے جی میں اس کے ساتھ میں بقاعدہ ان کا debate ہم نے دیکھا تھا ایک بار سو کہنے کا یہ مطلب ہے کہ radicalization extremism اور اسلام so called fundamentalism جو ان مللاؤں کے لئے ہوتا ہے اس میں جہاں جب بھی کوئی reformation کی بات کرے گا یا جو بھی reform کرنے کی کوشش تک کرے گا تو میں بتا رہوں کی یہ سارے ملکے اس کے پیچھے پڑ جانے والے ہیں وہ ہی فتوہ وغیرہ کا جو بھی سین وغیرہ ہوتا ہے تو پہلی بات تو ان کے religion میں میرے کو لگتا نہیں کہ کسی پڑے ہیں ان کے سارے آرمی والے ان کے سارے بچے ہاں بیس میں پڑھ رہے ہیں وہ خود بھی بیس میں پڑھ رہے یہ مولانا ہجاب محمد ہجاب ڈالو ڈالی ڈالو یہ سارے بشرا جو ہے یہ سارے مومن progressive مومن بھی آپ کو دکھیں گے they're all from the west Shamima بیگم کا lawyer he's from the west lawyer پڑھ لکھا ہے شریع اور جوس کھو گا اگر شریع اور secular ریزم کی بیچ میں مالی جی محمد محمد ہجاب کے case میں بولی جی اس کے پیسے ریزن واپ بیسٹ میں جو ہے شیخ وکرہ ایک رانس اسے اپنے دیس کے لئے سوچتے پاکستانی آرمی مولا اور یہاں پیجے انہوں نے کبھی اپنے دیس کے پارے سوچ آئے نہیں یہ فیکٹ ہے انہوں نے جب دیکھا کہ یہ اتنا فرد ہے تو انہوں نے لگا کہ reform بھی ضروری ہے پاکستانی آرمی کبھی یہ دیس میں reform آنی نہیں دیں کیونکہ ان کے بند بھاڑے 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 پاکستانی اور ویسٹ کی ایک طرح کے نوالیج بھی اور ایک طرح کا اثر بھی ہے ویسٹ ہی ایک راستہ ہے اصل بات یہ ہے کہ کون اپنے دیس کے بارے سوچ تا اپنے میں ایک چیز اور کہہ رہا تھا جیسے بھاڑے نے بتایا کہ جو ان کے مولا مولوی اور مطلب ان کے پولیٹیشن کے جیتے بھی لوگ ہیں وہ سارے ویسٹ کی یونیورسٹی سے پڑے ہوئے اب جیسے محمد عجاب جیسے لوگ ہیں دیکھو وہ مولوی اسلامی پڑے ایجیبٹ میں جو کہ ایک بہت بڑی یونیورسٹی مانی جاتی ہے اسلامی ورڈ میں آل ایز یونیورسٹی ہے نا بھا جیسے یا یہاں پہ اگر جو جتنا ہی جو اسلام کو جو لوگ اتنا ہی پرائیورٹی رکھتے تو وہ ویسٹ کی یونیورسٹی اس کو کیوں اتنا وہ پریفر کر رہے بطلا ایڈ اینڈ ان کو پتا ہے کہ بھائی ان چیزوں میں زیادہ ان وال ہو گے تو اس رہے آرہی آرہی تو میں اور پھر تھوڑی دیر بعد آپ نے کہا کہ بھائی ہمیں جو پریکٹسز ملی ہیں اسلام سے وہ بہت ہی بیس پریکٹسز ہیں بس وہ غلط لوگوں کے ہاتھوں میں پڑ گئی ہیں سوال میرا آپ سے یہ سوال تھا اس ٹائم جو بیچ میں ڈسٹیبنز ہو گیا تھا اور آپ کو شاید سنائی نہیں دیا تھا تو میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ بھائی جو اسلام میں جو حلالا ہوتا ہے نا حلالا جو آپ کے پوائنٹ ویوز اس کے حلالا بہت بہت بیس پریکٹسز لیکن وہ غلط لوگوں کے ہاتھوں میں پڑی بھی ہے تو میرا کی انسلٹ میرا کوششن کاملیٹی ہو میں آپ کو پرسنل لی کچھ میں آپ کی انسلٹ کرنے کے لئے نہیں کہہ آپ میری بہن کی طرح ہیں آپ بہت کہہ رہا ہوں میں نا سو اگر کبھی آپ کو ایسی situation آپ کو کبھی ایسی situation فیس کرنی پڑ جائے اپنی لائف میں تو بہت بہت ہی انفرچنیٹ بات ہے کہ جو یہ کانسیپٹ ہے اس کے بارے میں وہ ایسی ہی جو آپ کو پتا ہے لیکن آپ کو میں بتا دوں کہ ہمارے پاس یعنی کہ ہمارا سرکل ہے اس میں clarity کے ساتھ یہ چیزیں ہیں اور اس میں کچھ ریلیج سکولر ہیں جنہوں نے بتایا کہ یہ کانسیپٹ بلکل رونگ ہے حلالا جیسی چیز اگزیسٹ نہیں کرتی نہیں حلالا جیسی چیز بلکل جی حلالا جیسی بلکل اگزیسٹ بلکل حلالا جیسی بلکل 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 قرآن کے چیپٹر سیکنڈ کی چیپٹر 2 ورس نمبر 229 اس کی سیر ابن کثیر میں اگر آپ جائیں گے تو وہاں پہ پر لکھی ہے آپ بتاؤ کہ آپ جو بتا رہے نا کہ آپ کے سرکل میں یہ ساری چیز ہیں پہلی بات دیکھیں آپ کے اس سرکل میں میرے بھی لوگ ہیں میرا چیز تو بہت زیادہ نفرت کرتا ہے لیکن اس پریکٹس کے لئے آپ کیوں یہ چل رہا جو لوگ کرنا چاہتے ہیں ان کی پرسنٹیج بہت زیادہ ہے جو آپ بات بتا رہے ہیں اور وہ کرتے موسلمانوں میں یہ باقاعدہ فتوہ ہے کہ حلالہ جیسی چیز نہیں کرتی اگر ایک میہ بیوی میں طلاق ہو گئی ہے اور وہ دوبارہ رجوع کرنا چاہتے ہیں دیکھیں حلالہ کنسپٹ ہے حلالہ کنسپٹ ہے حلالہ کنسپٹ آیت دکھا دیں موسیقی موسیقی آلہ کنسپٹ موسیقی ہجی بیوی اگر موسیقی 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 پر موسیقی 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 ایک منٹ سمائے دی گئے تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ سیس گلت ہے جو حلالہ ہے صحیح قرآن میں ہو کہیں بھی ہو حادث میں ہو اور آپ اے بھی نہیں اے بھی کہاں کہ حادث میں سب کیوں لکھا گیا تو آپ کو پھر آپ دوبارہ کہہ رہے ہو کہ یہ گلت ہے لیکن پھر کہہ رہے ہو کہ یہ مذہب ہمیں جو دیا یہ اچھا ہے ہم نے اچھا سکھا آپ کی قرآن سے جو سیس آپ کو لگتا ہے سو ہی ہے جو سیس ٹھیک ہے آپ پاس بتائے جو قرآن میں پورے اسلام میں انشانیت پر ہے آپ نے بتائے میں نے بھی میں نے بھی تھوڑے در پہلے ان سے یہ چیز پوچھی تھی میں نے بھی تھوڑے در پہلے ان سے یہ چیز پوچھی تھی کیوں کہ آپ کو بات کر رہے ہوں کہ آپ دوبارہ بولیں میں نے بھی تھوڑی در پہلے میں نے بھی تھوڑی در پہلے آپ سے یہ اگر ہم کہیں گے میم کہیں گے کہ یہ غلط ہے وہ غلط ہے وہ غلط ہے تو ہم پھاچ جائیں گے تو میم آپ کو اگر مذہب اچھا لگتا ہے اسلام تو آپ انسانیت کے لیے اور محلہ کی حق کے لیے انسانیت کے لیے سارے دنیا کی انسانیت کے لیے ایکویل بات قرآن سے پاس باتیں اچھا بتائے مانا بتا کے لیے انسانیت کے لیے بتائے تو بھائی واتہ سبو بحبل اللہ ہے وہ جمعی ہے نا آپ اللہ تعالی کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رکھو اور تفرکے میں پڑھو اور دوسری بات ہے آپ کو ادھر کس نے کہہ دیا مالیچ کہ میں مجھے ذرا بچاؤ ان لوگوں سے کہ میں ادھر ریلیجس سکولر ہوں اور میں بڑی قرآن کی تفسیر اور درجمیں اور آیتیں پڑھ کے آئیں نہیں ہوں میں نہیں آپ کو کوٹ کر سکتی جی البتہ آپ مجھے ٹائم دیں تو میں گوگل کر کے ٹکال لاؤں گی آپ آپ مجھے در کیوں پوچھ رہے ہیں میرا ادھر ٹیسٹ کیوں لے رہے ہیں پلیس آپ نے کہا کہ جو مذہب ہمیں ملا ہے وہ بہت اچھا ہے آپ نے بیچہ ہے اس لیے اچھا بلا اچھا ہے تو پاس باتے ہمیں اچھا بتائیے پاس باتے ہمیں اچھا بتائیے بھائی آپ قرآن پر سے مجھ سے کوٹیشن مانگ رہے ہیں تو میں آپ کو غلط کیوں کوٹ کروں مہد کا است Through میں نا مجھے اس طرح کی نہیں ٹائی آپ مجھ سے بات کریں تو مجھے بھائی اچھا بھی سمجھنا ہزا رہا بھائی renewed وہ Area دیکھیں آج 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 sings نہیں کسی کے مذہب پہ یا کسی کے خداوں کو برا نہ کہو کیونکہ جب وہ تمہارے خدا کو برا کہے گا تو تمہارا دل دکھے گا تو میں جب نہیں اٹیک کری تو مجھ پہ کوئی رائٹ نہیں ان کو اٹیک کرنے کا ایکچولی کیا وہ آپ نے ایکٹک کر رہے تو ان کا بولنے کا ایکسرنٹ ایسا تھا آدھی جی اب اگلی بار آئے گا تو آگلی بار ہم برا نہ بھی بورا Rock نہیں برا کی بات نہیں کیونکہ کافی دیر ہوگی مالی کو جانے پہ بہر جلد زلو ہم کالز لے رہے تو آدھی جی اب اگلی بار آئے گا اگلی بار فراہٹ کو یا مندے کو ہوگی شویم تبہ ہیے گا تو ہم بات کر لیں گے ڈبی کافی ٹکہ ہوگی شکریہ Pundit بھی یہی کریں celebration عرب بچے اگلی زنگ حمد جوڑتے ہیں ابھی آدھتے جی ایک من پہلے اس سے ناستک بابو سے پھر آدھتے جی آپ کے دھرور سپورٹ کر سکتے ہیں لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائیں گے آپ کی سپورٹ میرے لیے بہت مائنے لگی ہے